باو جن سماج کی ہر خبر پانے کے لئے سبسکرائب کریں امبیٹ گائٹ پیپولز وائس اور پیل آئیکن دبائیں مانوار جب بھی اس تحقیق ہوتی ہیں مانوار تو بڑے دکھ کے ساتھ اور بھرے مند سے کیونکہ مانوار یہ چرچہ کا بسہ نہیں ہے اس سے کوئی ہماری پردیس میں یا دیس میں کوئی نام اونچا نہیں ہوتا ہے مانوار لیکن اس کے بابجود بھی مانوار سدن میں دوے پسے مجلوم سماج کی پورے اتر پردیس کی ایک ایک بیختی کی مانوار ان کے اوپر جو جلم اتیرن اتیاجار ہوتا ہے وہ سدن کے مادیم سے باپ کو رکھنا جروری ہوتا ہے اس لیے مانوار میں آپ کے سمجھ بہت ہی دکھی مند سے کیونکہ مانوار کا مانوار جب بھی نام آتا ہے مانوار جانے قدرت کا ہے کیوں مانوار میں اس طرح کی گھٹنایں بار بار ہوتی ہیں مانوار کا نام ابھی اتر پردیس کے ساتھ ساتھ مانوار کا نام پورے دیس میں اس بات سے پرسد ہو گیا ہے کہ وہاں ہماری بیٹیاں سرکشت نہیں ہیں مانوار اور سرکار جواب دے گی مانوار اور جو جانچ ہو کے آئے گی مانوار پورے اتر پردیس میں ابھی تک جتنی گھٹنایں ہوئی ہیں مانوار گھٹنایں کیوں نہیں رک رہی ہیں اس میں ایک کارر یہ بھی ہے کہ سرکار نے ہر گھٹنا پر مانوار میں پورا بھولار نہیں دوں گا کیونکہ بسیانتر ہو جائے گا ہمیں انہوں کی گھٹنا ایک گھٹنا کافی ہے جس کے بارے میں جس کو ہم صدن میں رکھنا چاہتے ہیں لیکن مانوار ہماری بہجن سمارٹ پارٹی کی ہماری راستی ایبجیکٹ ہماری نیتہ اتر پردیس کی چار وار یساسوی مکہ منتری رہیں اور کانون کے ماملے میں مانوار بہن بیٹیوں کی سرکشت سممان کے ماملے میں مانوار میں اس بات کو جرور کہنا چاہوں گا اگر سرکار جرابی بار بار سرکار کہتی ہمارے ہم نے ابھی کہہ رہی تھی مانوار کہ ہم جاج کروانے پولس کے آئیت مہودہ سے مانوار آپ نے جو ادکاری لگا رکھے ہیں مانوار آپ نے دویس بس آپ نے ایک اپنی مانسکتہ سیٹ کر کے جن ادکاریوں کو آپ نے لگا رکھا ہے مانوار آپ لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں جن ادکاریوں کی سوطہ جو کانون کے ماملے میں پھیل ہیں ادکاری ہو سکتا ہے سرکار کے آن کونسا مانک ہے لیکن جو بھی مانک میرا اس پر کہنا ہے مانوار اگر یہ سرکار تھوڑا بھی سیکھتی سرکار اکوان سے چلتی ہے مانوار سرکار سرکار کا نئے صدر سے ہیں کیا ہے آپ یا کوئی مانی صدر سے بول رہا ہوں اس کے بیس سے نہیں اٹھنا چاہیے پیٹ کے اس کے بیس مانوار میں سرکار سے اس بات کو جرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے مانوار بہن کماری مایابتی جی نے جب مانوار بہن جی کو اتر پردیس میں جب جب سرکار ملی تب پورے اتر پردیس کی کانون بیوستہ دھست تھی اور جیسے ہی مانیہ بہن کماری مایابتی جی اتر پردیس کے مکمنتری پت کی سپت گرہل کرتی تھی مانوار سپت گرہل کرنے کے ترنت گنڈے ماتنیاں کا سمیں سمات ہو جاتا تھا وہ پردیس چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے یا جیل کے سیچوں کے اندر چلے جاتے تھے کیونکی مانوار سرکار میں بیٹھے ہوئے میں آروپ نہیں لگاؤں گا لیکن اتنا جرور کہنا چاہوں گا مانوار چاہے وہ ہمارے سرکار میں بیٹھے ہوئے سرکاریاں پچھ لینے کھڑی ہو جاتی ہے سرکار کوئی ایسا لگتا ہے کہیں اپنا دی لوگ ہو سکتا ہے مانوار ان کے دستے ہو اب اس بات کی تو جانچے سرکاری کرے گی سرکار کہہ رہی تھی ابھی جب مانوار آپ کہہ رہے تھے کہ سرکار جانچ کرا لے تو سرکار کہہ رہی تھی ایجینسی بھی تو ہماری ہے مانوار یہاں سب سنائی دے جاتا ہے مانوار سرکار دینے سے بولتی ہے لیکن یہاں تک سنائی دے جاتا ہے سرکار کہہ رہی تھی کہ یہ ایجینسی بھی ہماری ہے اس کا مطلب ہے سرکار کی منصہ خرار ہے ایجینسی اگر آپ کی ہے اور اگر سرکار بھی ماندار ہے تو پھر ایجینسی جرور نسبت جانچ کرے گی یہ سرکار آج تک اس کا آج سواسن نہیں دے پائی مانور اسی لئے یہاں ہر وار یہ بات اٹھتی ہے جب بھی سرکار کہتے ہیں اتنے بڑے اتکاری سے جانچ کرائیں گے تو سندے پیدا ہو جاتا ہے کہ کتنا بھی بڑا اتکاری اتر پردیس میں ہے کوئی بھی جانچ ایجنسی اتر پردیس میں ہے وہ جانچ ایجنسی نسبت جانچ نہیں کرے گی یہ سرکار کا اقوال ختم ہو گیا مانور میں جس گھٹنا کے لیے بات رکھنے کے لیے کھلا ہوا ہوں کل کی اور آج مارور دونوں دن میں جو تب نکل کر آئے ہیں بڑے ہی ایک بات میں مانور جرور کہنا چاہوں گا ایک بار انہوں میں گھٹنا ہوئی تھی تب میں نے اس بات تو کہا تھا کہ ایک بچی اس سمیں نے سکایت کی کہ ہمارے گھر کے ماداق سے خطر آیا اس نے تھانے میں مانور کہا اور اس کے بعد سے پندرے گھنٹے بعد وہ بچی دنیا سے چلی گئی مانور یہ جروری نہیں ہے کہ اپنا دی باہر کا ہو اپنا دی گھر کا ہو اپنا دی ہمارا بھائی ہو مانور اس سے اپنا دی کا کوئی وہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر کوئی پروار کا ہے گھرے لیوں انساوی مانور آج بڑے پرمانے پر اتر پردیس کی اور بھارت دیس کی مانور جو ساماجک بیوستہ ہے پرم پوچھ بودھ ست بابا ساحب ڈاکٹر بھیم راو امبیرکر جی ماتوا جوتوارا پلے جی چھت پت ساہو جی مہارات مانور کانسی ران ساحب مانور جو جن مہاپورسوں نے بھارت کی ساماجک بیوستہ کو بدلنے کے لیے اپنا پورا جیون لگا دیا مانور میں یہ کہتے ہوئے مجھے گھر محسوس ہوتا ہے آج بھارت کی جو ساماجک بیوستہ میں جو بدلہ ہوا ہے مانور پرم پوچھ بودھ پت بابا ساحب ڈاکٹر بھیم راو امبیرکر جی کو لوگ سما کے اندر جب وہ کانون منطری تھے مانور انہوں نے جب ہندو کوڈ میں نے لوگ سما کے اندر پیس کیا تھا مانور تو سمیہ کی جو سرکار تھی مانور جو دکیہ نوسی بیچاروں پر چلنے والے جو لوگ ہیں جو روڑیوں پر بسواث کرنے والے لوگ ہیں جو جاتوا چھوٹ برگواد میں بسواث کرنے والے لوگ ہیں مانور یہ لوگ بھی دوسی ہیں چاہے وہ اس پروار کے ہوں چاہے وہ سماج کے ہوں چاہے وہ کہیں کے بھی بیتی ہو مانور اکیلی کانون ببستہ کا مسئلہ نہیں ہے مانور جب آپ آنر کلنگ کی مانور آتی ہے کیا مانگ گئے اس میں آپ کی مانور مانور بس دو بات میں مانور جب بھی بات آتی ہے جب جنمتیح چار ہوتا ہے تب مانور اس بات کو یاد کیا جاتا ہے اکتر پردیش میں جو کانون ببستہ ہے جو سرکار چلانے والے لوگ ہیں میں اس بات کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مانور جب تک ہماری ساماجک ببستہ میں بھی بدلاؤ نہیں ہوگا مانور جب تک ہماری سوچ میں بدلاؤ نہیں ہوگا جب تک ہماری سوچ اپنی بہن بیتیوں کے ساتھ نیائے کرنے کے لئے جب تک ان کا سمان سرچت کرنے کے لئے مانور جب تک کہ مان سکتا ہے وہ بدلاؤں نہیں ہوگا اگر سرکار ان کے ساتھ کھڑی رہے گی جو دکیان اسی بچاروں کے لوگ ہیں تب تک اس طرح کی گھٹنا ہے مانور ہوتی رہے گی مانور انہوں کی جو گھٹنا ہے جس طرح جب جانچ ہو کے آ جائے گی لیکن اب تو میں نے مانور دیکھا ہے انہوں میں جو ہماری تین بیٹیاں ہیں مانور اسوہ تھانا چھتر کے بھگورا گاؤں میں جو ہماری سولہ برس کی ایک بیٹی ہے ایک چودہ برس کی بیٹی ہے ایک بارہ برس کی بیٹی ہے جو جندہ ہے اس کے بھی سے میں مانور جو جندہ ہے اس کے لیے مانور میں انروت کروں گا مانور آپ کے مادیم سے سرکار سے اور ہمارے خیال سے سرکار اگر بینا انروت کی ہے پہلے ہی اس کام کو کر دیتی اگر اس کو یا کی پی جی آئی کی تو ہم بات نہیں کریں گے مانور یا تو کورونا کے سمیہ میں ہمارے ماننی بیدائکوں کا جو حالتہ وہ انہوں نے بیان کیا ہے ہمارے ماننی منتری گڑھوں کا جو حالتہ وہ مانور بیان کیا ہے اور میں اس سمیہ اس بات کو کہتے ہوئے مجھے دکھ بھی ہو رہا ہے اگر پی جی آئی کی بیوستہ صحیح ہوتی مانور وہاں اگر بیتی کے سممان کے پرت جرابی وہاں کے ڈاکٹر وہاں کے عدکاری اگر مانور سمبیدن سیڑ ہوتے تو مانور اس طرح کی گھٹنائیں نہیں ہوتی کئی ماننی منتری گڑھوں کو بچایا جا سکتا تھا یہ بات میں بھڑے من سے آج کہنا چاہوں گا اور سرکار سائد اس پر دھیان دے گی کہ آگے سے جس طرح سے لوگ سبا راج سبا کے ہمارے ماننی صدس گڑھ ہیں جو ایمز کی مانور بیوستہ ہے جس طرح سے اگر وہاں کوئی ماننی صدس جرابی ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے تو وہاں ان کو دیکھا جاتا ہے یا مانور آپ پی جی آئی میں پہنچ بھی جائیں تب بھی آپ کو آپ کا کوئی سمبان نہیں ہے آپ کا سمبان تو چھوڑ دو مانور آپ پی جی آئی جانے کا مطلب وہاں اندر سے آپ جندہ نکلیں گے کہ نہیں نکلیں گے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے اس لیے مانور پی جی آئی کیلئے نہیں میں اس بیٹی کو یا ایئر ایمبولین سے ڈلی کے ایمز اسپطال میں بھیجا جائے مانور پورا کھرچ اتر پردیش کی سرکار مانور اس کھرچ کو بہن کرے اور اس کے علاوہ مانور ان کے پورے پروار کو میں مانور کئی جگہ گھٹناوں میں گیا ہوں ایک بات میں نے دیکھی ہے مانور جب بھی ہم کسی گھٹنا میں جاتے ہیں ابھی ہمارے ساتھی کہہ رہے تھے نیم پلیٹ نہیں ہوتی ہے میں جہاں جہاں بھی گیا ہوں مانور اس طرح کی گھٹناوں میں وہاں جتنا بھی فورس ہوتا ہے چاہے وہ ہمارے چھوٹے کرمچاری سے لے کر پولیس کے پرساسن کے بڑے عدکاری ہوتے ہیں اس گھر کو ایسے گھیر لیتے ہیں اس کے پروار کے ایک ایک سدس کو اگر کوئی بات کرنا چاہتا ہے اس کو اپنے گھیرے میں رکھتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں وہی بنواتے ہیں یہ مانور کا ایک طرح کا آتنک ہے مانور جو پیڑت گھتی اس کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک کریں گے ان کے گھر پروار کے لوگوں کے ساتھ آپ اس طرح کا سلوک کریں گے مانور میں صرف ایک نمیدن کرنے کے ساتھ میں ایک نمیدن جرور کرنا چاہوں گا ماننیہ بین کماری مایابتی جی ہمیشہ ہر جو بھی ہمارا مانور جو بھی گھٹنا ہوتی ہے اس پر ماننیہ بین کماری مایابتی جی اس اس تھان پر جو بوجن سماج پارٹی کا پرچنل منڈل ہوتا ہے مانور وہ پرچنل منڈل جاتا ہے لیکن ماننیہ بین کماری مایابتی جی ہر گھٹنا پر ٹویٹ کرتی ہیں اس گھٹنا پر بھی ماننیہ بین کماری مایابتی جی نے ٹویٹ کے مادیم سے سرکار سے مانگ کی ہے میں سرکار سے انیوک کرتا ہوں جو ہماری میتا نے مانگ کی ہے اس پر سرکار بھیان دے اس کو پورا کہنے کا کام کرے اور اس کے بعد مانور میں صرف ایک انیوک کے ساتھ کہ اس پروار کو سمام سے سرکشہ ملے مانور اس طرح کا نہیں آپ میڈیا کو تو گھیر دیتے ہیں ہمارے میڈیا کے ساتھی آپ بیٹھے ہوں گے ہو سکتا ہے اب ہمارے میڈیا کے ساتھیوں کو میں دھنوات دینا چاہوں گا مانور کب تک یہ اپنا اپنا اب میں نہیں کہوں گا زیادہ سائد نہ ہو جائے اب ان کا جو جنتہ کے پرت جو سماج کے پرت جو یہ چوتھا استمد ہے مانور اب یہ بھی جنتہ کے ساتھ کھڑے کھڑے ہونے لگے ہیں اس لیے یہ بھی بیریٹیٹنگ میں بند کر دیے جاتے ہیں اگر کوئی دلکہ دیتا ہے اگر کوئی جاتا ہے ایک طرف تو سرکار بھیجتے ہی ہیں مانور میں یہ سواب کو اس لیے کہنا چاہتا ہوں سرکار کہتی ہوا اگر آپ جائیں گے تو دنگا بھڑک جائے گا اور دوسرے لوگوں کو سرکار بھیج کے ایسا پریاد کرتی ہے اور بعد میں پرچار کروانے سے مانور ایک نٹ سرکار ایک طرف تو کہتی ہے کہ آپ کا دل نہیں گیا ہے اور دوسرے طرف آپ ان کو بیریٹیٹ میں بند کر دیتے ہیں اور دوسروں کو جانے کی آپ اجازت کیوں دیتے ہیں آپ کو ایک نیٹ بنانی چاہیے کہ کون کون وہاں جائے گا کون کون بیتی کون کون دل سے کون کون لوگ جائیں گے آپ کو بیریٹیٹ میں اور طرف پردیس کی جنتہ کے اوپر آپ بیریٹیٹ کو لگانے کی جو آپ کی نیٹ ہے اس کو آپ بند کرنے کا کام کریں سنیل ساڈین جی سنکھ کی جلے مضبوط کرنے کا کام کریں بہت بہت دھنوات مانور اس پر آپ سنیل ساڈین جی سنیل ساڈین جی